ماظرت کے ساتھ شروع ہو گئی ہیں حقائق کیا ہیں انہی تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے میرے ساتھ اسٹوریز میں موجود ہیں ٹرانسفرینسی انٹرنیشنل کے سابق چیئرن سید آدل گلانی صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آدل گلانی صاحب کیا حالے سر کیسے ہیں ہم بات کر رہے ہیں دواؤں کی قیمتوں کے حوالے سے یہ کیا وجہ ہوئی کہ اگدم سے ڈالر کے ریٹ بڑھے دواؤں کی قیمتیں بڑھ گئیں اور اس کے بعد پھر ایکشن تو اس پر دیا گیا لیکن حقائق کیا ہیں یہ بتائیے گا ہمائے ناثرین کو یہ جو دواؤں کی قیمت بڑھی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے تقریباً ایک مہینے سے یہ ہنگامہ مچا ہوا ہے اور اس ہنگامے کے اوپر ہمارے منسٹر کیانی صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا اور نئے ایک منسٹر لگا دیا گیا ہیں جو کہ مشیر ہیں اور جو دواؤں کے بارے میں ایکسپرٹ ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پرائیم سٹر نے اس کے اوپر نوٹس بھی لیا اس کے اوپر نیے نے بھی نوٹس لیا اس کے اوپر ہوا یہ تھا کہ سپرین کورٹ اور پاکستان میں جب یہ پچھلے چیف جرسے سے انہوں نے بھی نوٹس لیا تھا اور انہوں نے کوئی سو موٹو کیس شروع کیا تھا اس کے بعد یہ سارا جو ہے کھیل شروع ہو گیا ہے کہ دوائیوں کی کیمزوں میں ریویجن جس کے اندر کے بہت سالے ایکٹرز ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف پروگراموں میں مختلف بلیمز کر رہے ہیں کہ فرانہ آدمی انوال میں فرانی کمنی انوال میں فرانے ہیں تو وہ چیز اپنی جگہ مگر حقیقت کیا ہے اس کا یہ ہے کہ جب یہ پتا چلا ہے تو ٹرانسپینسی انٹرنیشن نے ایک لیٹر لکھا اس سے پہلے بتاؤں گے دو ہزار سولہ میں بھی ایک ایسی دوائیوں کی بارے میں آیا تھا کہ دوائیوں کی شارٹیج تھی اور اس کے اوزار چار دوائیاں تھی جس میں کہ تیلکسین تھی اور مومی ٹول تھی اور کئی دوائیں تو اس کے بھی ٹرانسپینسی انٹرنیشن نے لکھا تھا جائب کو اور منسٹری اف ہیلت کو اس کی انکواری بھی ہوئی تھی اس کے بھی منی لارننگ کا بھی اس کے اندر تھا اس کی بھی انکواری کر کے بتائی گئی تھی مگر اس پہ کوئی ایکشن منسٹری اف ہیلت نے تو انکواری کر کے کہا کہ یہ غلط ہے اس پہ ایف بی آر کو لکھا کے چیک کریں نائب کو لکھا گیا اس پہ ایکشن ہوا نہیں تھا اور اس کے بعد آج جو ہوا ہے یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے جس میں کہ ساری ایکٹر انوالو ہے جس میں ہم دیکھیں گے رکاضات کے حساب سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ہوا کیا ہے اور اس میں کیا وجہ ہوئی ہے اور کیسے ٹھیک ہونا ہے اس کی بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ہم نے اس میں یہ ہوا کہ ٹرانسپینس انٹرنیشن نے پانچ ایٹر پر کو یہ سب چیزیں آئیں تو ایک لیٹر لکھا سیکرٹری ہیلت کو کہ یہ دوائیاں کیمزیں آپ نے کیسے بڑھا دی کیونکہ پاکستان میں دوائیوں کیمزیں بڑھانے پہ ہمیشہ اسکینڈیڈ ہوئے یہ آپ یاد کریں آج سے کوئی دس بارہ سال پہلے ڈاکٹر جمعہ ہوتے تھے کراچی کے وہ چیپ ہیلت اسپیکٹر دوائے میں یہ ڈریپ دی تھا تو وہ کیمزیں بڑھائیں دی تو اس پہ بھی کرپشن کا بہت زدہم آگیا تھا کیونکہ یہ جو یہ میڈیکل پروفیشن کے اندر جو دوائیوں کے اندر ہی موجود ہے تو کیسے وہ کھرتے ہیں وہ ان کے میڈیکل ریپ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں آکے تو خیر وہ بعد میں آگا تو اس کے اندر ہم نے جب ان کو لیٹر لکھا اس میں بتایا ہے کہ یہ آپ بتائیں کہ یہ کیوں آپ نے دوائیوں کیمزیں وہ چاہ چاہ سو گناہ بڑھا دی ہیں بلکہ سمجھ نہیں آتی اور ایک سال کے پیریڈ میں تین دفعہ بڑھا دی ہیں یعنی پہلی انہوں نے کیمت جو بڑھائی سی وہ بڑھائی سی انہوں نے دو سے پانچ پرسن جو بڑھائی سی یہ اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے اندیس جنوری دو آدھار اٹھارہ کو اندیس جنوری دو آدھار اٹھارہ کو پھر کیمتیں انہوں نے بڑھائیں وہ جو بڑھائی سی انہوں نے وہ تیس دسمبر دو آدھار اٹھارہ کو اس کے بعد پھر دس پرسند پنہ پرسند بڑھائیں دل جنوری دوہ دا انیس کو تقریباً بدین اپیریڈ آف ون ایئر یہ تین دفعہ بڑھا دیں تو اس کا کیا وجہ ہے کیوں ایسے بڑھ سکتی ایسے دوائیوں کی قیمتیں تو سالہ سال نہیں بڑھتی وہ جہاں تک تعلق دولار کم ہونے کا تو دولار اگر مہنگا ہو گیا ہے اور روپیہ دولار میں ہے تو مگر دوائی میں دولار کا ایمپیک جو ہے وہ ہارلی پانچ پرسند چھ پرسند بھی نہیں ہے اگر یہی چیز ہے کہ اگر حکومت نے دوائی سادوں کو دیکھ کے دولار کی قیمت میں بڑھا ہے تو دولار کی قیمت جو ہے وہ جیتے خوش کہتے ہیں کہ تھرٹی پرسند دولار جو ہے وہ دیویلی ہوئا ہے پچھلے ایک سال میں تو تھرٹی پرسند بڑھنے چاہیے چاہت سو پرسند بڑھنے کا کوئی وجہ نہیں ہے مگر اگر ان کی بڑھائی تھی تو لوگوں کی ترخواہ بھی تھرٹی پسند بڑھائیں مطبور کی ترخواہ بھی تھرٹی پسند تو یہ سب چیزیں ہیں تو ہم نے ان کو لیٹر لکھائیے اور لیٹر کا اس کا جو ہے اس پر بتایا گیا کہ یہ آپ کی جو ہے یہ کیسے ہو گیا آپ بتائیں اور اس کو آپ ٹھیک کریں کوپی اس کی پرائی میسٹر کو بھی بھیج دی گئی ٹھیک اور ایشتر صاحب سپی گوڑ کو بھیج دی گئی اس کے اندر جیسے میں آپ کو بتایا کہ تین ان کے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ایشو ہے ایک انڈلیس جنوری کو ہوا ہے تو ڈیپ نے دو ہزار پندرہ میں دو ہزار پندرہ میں ڈیپ کی پرائسنگ پولیسی کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا ٹھیک اور وہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کے حساب سے قیمتے تہہ کرنے کا پورا پیمانہ تھا اور قیمتے بڑھانے کا الگ سے پیمانہ تھا اور اس کے اندر پوری کی پوری ریگولیٹری اس کا ایک سیکشن سی باقاعدہ کمانین موجود ہیں دو ہزار پندرہ میں وہ پہلی دفعہ بنے تھے دو ہزار بارہ میں ڈیپ بنا ہے دو ہزار پندرہ میں یہ قانون بنے تھے اس قانون میں انہوں نے ڈیپ نے یہ چینج کر دیا فارمسورک کمپنی سے مل کے اور سپریم کورڈ کو میز گائیڈ کر دیا یہ آپ کو آگے آگے بتائیں گے کیا ہوگا ہے تو یہ دو ہزار پندرہ کی جو پولیسی ہے اس کے حساب سے ان کی دوائیوں کی قیمتیں ہر سال بڑھتی ہیں اور اس کے حساب سے ان کو دوائیوں کی لیے اپنا اگر مہنگی ہوگئی کچھ چیز ہوگی جو دوائی کے بنانے میں ایک ایمپورٹڈ مٹیئر ہوتا ہے اگر ایمپورٹڈ اس کی دوائی ہے تو ایمپورٹڈ مٹیئر ہوتا ہے پھر یہاں پہ فیکٹری کرنے کو بنتی ہے پھر اس کا پیکنگ مٹیئر ہوتا ہے پھر مارکیٹنگ ہوتی ہے اور تو قیمت لگتی ہے پرافیٹ ہوتا ہے لگ جاتی ہے تو پورا جو میں بتایا ہے کہ ہماری اس کی ایکسپرٹ ہے ہمارے ٹرانس پیس انٹرنیشن میں جو کہ میڈیکل پروفیشن کے ہیں جو دوائیوں کے کہتے ہیں کہ جسے راو مٹیریل ہے جو ایمپورٹڈ کسی بھی دوائی کے اندر جو میکسمن راو مٹیریل کی انگریڈنٹ ہے اس کا انپوٹ جائے وہ ہارلی پانچ سے آٹھ پرسن سے زیادہ نہیں ہوتا اس میں اگر قیمت بڑھے گی اگر وہ ڈبل بھی ہو جائے تو کتنا پر پڑے گا تو وہ پانچ پرسن کا فرق پڑے گا اوور آل پہ یہ چار سو پرسن کا نہیں پڑے گا یہ انہوں نے بڑھا دیا اور اس کو بڑھانے کا ان کا جو تھا آپ دیکھیں گے سرائیٹ میں آپ دکھا رہے ہیں آپ کو کہ دو ہزار پندرہ کی پالیسی میں جو دوائی کا طریقہ تھا کہ دوائی جب بنتی ہے تو اس کو دوائی کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس کو اپروف کراتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ کراتے ہیں اور پھر اس کی پرائیسنگ کا میکنزم ہے وہ کیسے کرتے ہیں وہ پرائیسنگ میکنزم یہ ہے کہ وہ دوائی کے وہ اپنے دیتے ہیں کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ان تینوں کی جو ہے وہ ایوریج پرائیس باسکٹ بنا کے وہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے وہ دوائی ہے کہ ہماری امپڑی ہے اور ہمارے پڑھوز اور ملکوں میں یہ چل رہی ہے اور پھر دوائی کیمت فکس ہو جاتی ہے جو تین ساتھ تک رہتی ہے اچھا پولیسی کے ساتھ سے آج بھی وہی پولیسی کے ساتھ یہ پولیسی ہے پولیسی یہ دوہزہ پنہرہ میں بھی تھی دوہزہ اٹھارہ میں جو بنائے انہوں نے غلط طریقے سے پولیسی نئی اس میں بھی یہی ہے اور اس میں اگر یہ انڈیا بنگلہ دیش میں نہیں تو انگلین سے اور امریکہ سے ان کی لے کے پورا سسٹم ہے جو وہاں سے لے کے بنائی جائے دوسرا یہ ہوتا ہے ہارٹشپ کیس ہوتا ہے کبھی بیچ میں جیسے ہی یہ ڈالر مہنگا ہو گیا یا کوئی دوائی والا جو ہے اس کے بعد پر پروڈکٹ جو ہے وہ مہنگی ہو گئی کوئی وجہ ہو گئی کس قسم کی جو بہت کم ہوتا ہے وہ ہارٹشپ کیس کرا تھے اس کا طریقے کا جیہا ہوا تھا وہ نمبر ٹین ہے اس کے اندر نوٹیفکیشن پانچ مارچ جو آپ دیکھ سرائی میں دیکھ رہا ہوں گے پڑھ رہا ہوں گے ہارٹشپ کیس کے اندر کہ جو فارمولا ہے لوکلی مینیفکچرڈ ڈرگ جو ہوتی ہے جو پاکستان نے بنتی ہے وہاں سے لوکل یا مٹریل ہو یا امپورٹر مٹریل ہو تو اس کے اندر ہے کہ ٹوٹل کاسٹ آب ڈی مٹریل اینڈ مینیفکچرنگ ٹھیک ہے یہ لگا لیتے اور اس کے اوپر ستر پرسن مارک اپ ستر پرسن مارک اپ جو ہے وہ اس کی مینیفکچرنگ کی جو بھی کاسٹ آئے گی وہ آئے گی اس کے اندر فائلنسنگ کاسٹ آئے گی اس پر مارکیڈنگ کاسٹ آئے گی اور پوافٹ بھی شامل ہے ٹھیک ہے اور سور امپورٹر ڈرگ جو کی بنی بنائے آتی ہیں جو یہاں پر نہیں بنتی ہیں اسے بوتلے مگا لیا اور اس کے لیے ٹھیک ہے تو اس کی جو ہے لینڈڈ کاسٹ ہے یہاں پر اور اس پر تھارٹی فائل پڑ سکت یہ فامولا جو ہے یہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ہارڈ سپ کیسز کا ٹھیک ہے اور یہ فامولا جو ہے ابھی جو نیا فامولا بنایا گیا ہے اس میں اس فامولے کے اندر گند کر دیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نئے فامولے میں کیا بنایا گیا ہے اور اس کو کس طریقے سے آپ ہمیں بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بتائیں گے عدویات کی قیمتوں میں کیگویکس لینے کی جو نیپ کی تحقیقات ہیں اس سوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن وقت ہوگے ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں ایک مردہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین اور میرے ساتھ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے سابق چیئرمن سٹوڈیوز میں موجود ہیں سید عدل گلانی صاحب ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں عدویات کی جو قیمتیں بڑی ہیں اور کیا اس کی وجوہات ہیں جو حقائق ہیں ان سے وہ پردہ اٹھا رہے ہیں مزید گصور کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جی عدل صاحب کیا مزید اور حقائق آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں گے تو میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ یہ دو آزار پندلہ کی پرائسنگ پالیسی کے حساب سے سیونٹی پرسنڈ مارک اپ لگتا تھا ٹھیک ہے اب جو دو آزار اٹھارہ میں ان کی پرائسنگ پالیسی جو جون میں ڈیکلیئر کی ہے اس کے اندر انہوں نے مارک اپ کو جو ہے وہ کر دیا ہے کہ کس آف مٹیریل ٹھیک اینڈ میریفیکشنگ کسٹ ٹھیک ہے اس کے اوپر مارک اپ جو ہے وہ تین سو پچپن پرسنڈ ہائیر سیونٹی پرسنڈ کی جگہ تین سو پچپن پرسنڈ سے لے کے دو سو چالیس پرسنڈ مطلب دسپرین ہے اس پہ لگا دیا ہے دسپرین پہ تین سو پندر پرسنڈ یہ ہے سارا کھیڑ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے جو قیمت ہیں وہ اکڈم سے یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ قیمت جو بڑی ہے وہ ڈالر کی وہ پانچ سو پرسنڈ کا فرق آنا چاہیے ٹھیک ہے تو انہوں نے جو کیا ہے یہ کیوں ہوا یہ کیسے ہوا یہ ایسے ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یعنی اس کی آبادی یعنی آپ دیکھیں گے کہ یہ میں نے ابھی پرسنوں کی بات ہے کہ چہ میں نے آرڈوں دے دی ہے منگی صاحب کو کہ اس کی انکواری کرو کہ اس کی قیمتیں جو بڑی ہیں اس کا پورا بیک گراؤنڈ سے نکال کے کیا جائے اس کا ہوا یہ کہ دو ہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو کیس لیا ٹھیک ہے دوائیوں کے اوپر ٹھیک ہے اُت دوائیوں کے کیس کے اندر یہ ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ جو چیزیں سپریم کورٹ کے آرڈر میں بھی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹارٹ تو ہوا دوائیوں سے مگر اس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈرائب کے جو ایکٹنگ سی او تھے جے ان کی بارے میں نیب نے جو ہے وہ ایک انکواری شروع کی تھی کہ وہ دو آزار دو آزار تین اور دو آزار چار میں ان کے خلاف ڈرائب کے مرازم تھے اور نیب کے انکواری ہوئی تھی تو اس میں وہ ڈکریئر کر دیا تھا کہ وہ مر چکے ہیں تو باقی جو مرزم سے ان کو سزا ہو گئی ان کو سزا نہیں ہوئی تھی یہ پھر دو آزار سترہ میں یہ انکواری دوبارہ کھلی کہ بھئی وہ تو زندہ ہیں مطلب ایک زندہ شخص کو مرزا ڈکریئر کر دیا ٹھیک ہے نا تو اس پہ یہ ہوا تھا کہ یہ آسات فروری دو آزار اٹھارہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سنائی ڈیس کے اندر کہ نیب نے پریسیڈی دیا تھا کہ اس کے ڈیب کے افسر ہیں شیئر افسر حسین کہ ان کو مرزا کرا دے دیا تھا اور اس کی وجہ سے بچ گیا تھا اس کی انکواری دوبارہ یہ انکواری جو ہے دوبارہ شروع ہوئی تھی مگر اس کے بعد سو موٹو کیس حاصل شروع ہو گیا تھا سپریم کورٹ میں اچھا اور اس کے اندر یہ شخص جو ہے یہ ایکٹنگ سی او تھا اور اس میں کہتے ہیں کہ وہ سو موٹو کیس کے اندر یہ جو ہے ان کا جو ہے ایوریسٹ ایک فارما ہے جس کے ساتھ ان کا اوبجیکشن چل رہا تھا کہ ایوریسٹ فارما کے مالک سے انہوں نے ایک کمپلین کی سی کہ بھئی یہ جو ہے شخص جو ہے یہ نیب کا ملزم ہے اور اس کو کیسے لگایا ہوئے تو اس کے اندر یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ نیب کو جب یہ کیس آیا تو سپریم کورٹ نے نیب کو منع کر دیا کہ آپ نے اس کے اوپر کیوں کیا ہے تو ایکشن نہ لیں اور نیب نے جا کے کوٹ کے اندر منع کر دیا ہے اور کوٹ میں معافی مانگی ہے کہ ہم اس کے بارے ایکشن نہیں لیں گے ٹیک ہے اور وہ چلتا رہا اور اس نے پھر یہ ہوا کہ ایوریسٹ فارما والا اسمان تھا اس کو انہوں نے بلالیا کہ یہ کیونکہ وہ ایک یہاں پر ہمارے کیر ٹیکر منسٹر تھے جو کہ پچھلے حکومت میں لگے تھے ان کے دو کمنیاں ہیں دو کمنیاں ہیں اور وہ کیر ٹیکر جو منسٹر تھے ان کے بڑے تعلقات تھے اچھا اور اس کے ساتھ جو ہے کیونکہ یہ ایوریسٹ والا جو ہے اور کیر ٹیکر کی جو منسٹر کی جو دوائیوں کی کمنیاں تھی ان کی دوائیاں جو ہے کلیش کرتی تھی اور وہ ایوریسٹ والے کی دوائی جو زیادہ بکتی تھی اور سسسی بکتی تھی ہیپر ٹیٹیز بی کی اس کی دوائی تھی مین جو کہ یعنی امریکہ میں جو ہے اس کی دوائی کی قیمت جو ہے وہ ایک گولی کی قیمت ہزار ڈالر تھی ہیپرٹیز بڑی اچھا ہاں لائف سیونگ لگ ہے تو یہاں پر اس کو انہوں نے ڈیپ نے اس کی قیمت فس کری پانچ ہزار چھے سو اسی اچھا فور تھرٹی ٹیپلیٹس ٹھیک ہے ہاں جو ایوریس والا تھا اسمان اس نے جو ہے وہ تین ہزار تین سو میں بیچتا تھا ٹیک اور وہ جو تھے مذبہ جو اس کے مینسٹر سے کیٹر کر ہاں ان کی کمنی جو ہے وہ ان کو نقصان ہوتا تھا ان کی بیچتی نہیں تھی ٹھیک ہے تو ان کے تعلقات تھے کورٹ میں اور وہ بھی اس کے اندر اس کے اندر شامل تھے سارے فارماسیٹوکی کمنی تھے ہاں تو وہ کیس جب چلا تھا اس میں اسمان کے خلاف ایکشن ہوا اس کو کورٹ سے آریس کر لیا گیا سرکنگ کورٹ کے آرڈ پہ جو بھی اردام سے اس پہ اور یہ بیوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورٹ نے آرڈر دیا کہ ان کو جو ہے کوئی وکیل کی بھی ہم نے یادت نہیں دیں گے کرنے کی اس کو آریس کر کے لے گئے اور اس پہ آج جو ہے وہ سیونٹی فور جو ہے وہ ایف آئی آر کٹوا دی پورے پاکستان میں اچھا کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ صحیح یا غلط ہے وہ تو قانون بتائے گا مگر ایک شخص پہ سیونٹی فور ایف آئی آر اور آج تک اس کی بیل بھی نہیں ہوئی ہے یعنی جتنے بھی اس کے اضامات ہیں وہ اضامات جو ہے وہ بیلیبل ہیں یعنی نیب کے کیسے اس کے اندر بھی جو ہے جس میں بیلیبل افنس نہیں ہے نیب کا کینس جو ہے وہ اس میں بیل نہیں ہو سکتی مگر اسے بیل ہو جاتی نائنٹی فائی پرسنٹ تو اس کو بیل بھی نہیں ہو لی تو وہ شخص جو ہے اس کی وجہ سے شروع بات اس میں پھر ساتھ ساتھ اس کے اندر جو یہ تھے ڈیپ کے جو اکثر صاحب سے انہوں نے جو ہے وہ دوائیو والے بھی بیچ میں آگئے کہ یہ ہماری دوائیو کی قیمتیں جو ہے وہ یہ نہیں بڑھا رہے اور انہوں نے کوٹ میں ایک پیٹیشن میں فائل کی اور کوٹ کی پیٹیشن میں ہوا اور کوٹ میں انہوں نے کہا کوٹ نے آرڈر دیا کہ آپ جو ہے آپ اس کو ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوٹ کے آرڈرس ہیں یہ کہ آپ مل کے ڈیپ اور دوائیو والے جو ہیں جو ان کی شکایتیں وہ دور کریں اور ایک مہینے کے اندر جو ہے مجھے بنا کے ایک پرپوزر دیں یہ جو ان کا آرڈرس تھا یہ مارچ اٹھارہ دو آدھارہ کا مارچ کا آپ سوچیں کہ کتنا اس کے اندر کوٹ کو میرے گیٹ کیا گیا ہے کہ مارچ دو آدھار اٹھارہ میں کوٹ نے کہا کہ یہ ہمیں بنا کے دیں اور اس کو جو ہے ایک مہینے کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ بیٹھ گئے ڈیپ آلے اور ڈیپ آلوں نے ان کو دوائیو والوں کو بلایا کہ آپ نے اب دوائیو کی آوے میں شکایتیں دیں حالانکہ وہ شکایت کے اوپر تھا اور کوٹ نے آرڈر میں لکھا ہے کہ جو شکایتیں تھی پہلے کی اسی پہ کرو نئی شکایت کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے ان کی شکایتیں سنی اور کر کے اور یہ ڈرگ پولیسی جو ہے وہ ریوائز کر دی مطلب اتنی کامپلیکیشنز کر دی ٹھیک ہے نا درگ پولیسی ریوائز کر کے اور کیبنیٹ کو دے دی اور کیبنیٹ جو تھی کیر ٹھیک کا کیبنیٹ تھی ٹھیک ہے وہ کیبنیٹ جو تھی وہ جون تیس کو جو ہے وہ نوٹیفائی ہو گئی جون تیس دو آدھار اٹھارہ کو کیر ٹھیک گورنمنٹ تھی اس میں درگ پولیسی نوٹیفائی ہو گئی کیونکہ وہ کوٹ کے اندر جو ہے وہ خیر نوٹیفائی ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے یہ اگست دو آدھار اٹھارہ میں آفٹر مارچ اپریل میں جون جولای یا پانچ مہینے بعد کوٹ نے کہا تھا مہینے کے اندر ہمیں بتائیں انہوں نے کیونکہ ایک اپلے کرنے سے پالیسی میں کیونکہ یہ جو انہوں نے سیونٹی پرسن مارک اپ کو تین سو پچھپن پرسن کرنا تھا وہ انہوں نے پھر اگس میں دے دیا کہ یہ ہم نے کر دیا ہے اور یہ سب مان گیا ہیں کوٹ نے اس کے اوپر آرڈو دیئے اس پہ کوٹ کے اندر دوائے والے سے ان کے وکیلوں نے کہا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے ٹھیک ہے یہ ہماری طرف سے نہیں کیا ہے انہوں نے خود کیا ڈیپ نے مگر یہ ٹھیک ہے ہم اندر کر لیتے ہیں بڑے بڑے وکیلوں کے نام بھی آرہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ جتنے بھی ہیں یہ کوٹ کے خیر تو یہ سی چلتی رہی اور اس کے بعد کوٹ نے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کیلئے کہا کہ اس کو ایمپلیمنٹ کریں مگر ساتھ ساتھ وہ پتہ نہیں کیا ان کی دوستی تھی اختر کی جو سی او تھا سی او صاحب سے ان کے لیے کوٹ نے یہ آرڈر دے دیئے کہ یہ اس وقت تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا جب تک اسی او کا اپارمنٹ نہیں ہوگا اچھا اسی او کے اپارمنٹ کے لیے وہ چلتا رہا انہمین ٹائم اس کی جالی ڈگری نکلائی اختر کی اس کی جو ڈگری تھی پی ایج ڈی کی پتہ نہیں سیرون کی دی جو یہاں سے جو بیٹ کرائی گئی تو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہا کہ یہ ریکنائیڈ ڈگری نہیں ہے اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ڈسچارج کر دیا اس کو کہا کہ آپ نوکری سے چلے جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ تیس اب یہ اگست کی بات ہے اگست کے بعد یہ ہوگا ہے سارا سپٹمبر و اکٹوبر میں وہ چلے گئے نئے حکومت جو ہے وہ آگے سی اٹھارہ اگست کو ٹیک آور کر لیا تھا پھر اس کے بعد اسی پالیسی کے تحج انہوں نے دوائیوں کی قیمتیں بڑھائی ہیں اور یہ قیمتیں بڑھائی ہیں یہ جو تین سو چاریس پرسن بڑھائی ہیں سارے کسی جا رہی ہیں اس کے اندر ڈسپرین کی قیمت ہوئی ہے اس میں ایک اسوزیشن نے ان کی فارما کی اس کے چیمین ہے اپنے دائیس صحیح صاحب ہیں انڈس فارما کے ان کا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے مل ملاکے اور سکرکے اس کنویز کیا اور یہ سارے قیمتیں بڑھائی ہیں اور وہ قیانی صاحب جو ہے ان سے انہوں نے یہ اس کا پرمیشن لے لی اور یہ تیس جسمبر کو نوٹیفائے کرا دیا گیا اس کے بعد ظلم یہ ہوا کہ یہ ہو گیا اس کے بعد اگرس یعنی پہلی دس دن کے بعد ایکسیلی ٹین ڈیز دس جنوری کو پھر پندرہ پرسن بڑھوا دی تو وہ ہنگامہ مچ گیا اس کے بعد وہ پندرہ پرسن بڑھائی قیانی صاحب بڑھے مجبور ہوئے مگر کیونکہ لاؤ بند گیا تھا اس کو انہوں نے کر دیا تھا وہ کرنی سکتے تھے اس لیے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ناظرین مزید بھی گفتو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن وقت ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین گفتو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں دواؤں کی قیمتوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سید عادل گلانی صاحب ٹرانسفرنسی انٹرنیشنل کے سابق چیئرمن ہیں اور ان سے گفتو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جی عادل گلانی صاحب مزید کیا آپ اپ ڈیٹ کریں گے ہمارے ناظرین تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سپریم کورڈ کو مزگیٹ کیا گیا اور سپریم کورڈ کو یہ کہا گیا کہ بھئی یہ قیمتیں جو انہوں نے بڑھا دی ہیں ڈریپ کی نہیں پاریسی بن گئی ہے ہم اس میں شامل نہیں ہیں یعنی اس کے اندر کون کون سے مغدوم علی خان نے جو ان کے فرمال سپریم کمڈی کی لوئیرز ہیں مغدوم علی خان فیثر صدیقی انور منصور قادم حسن عبدالسلطہ پیر دادا یہ سب کہنا ہے کہ ہاں مگر یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ارے بھائی سارا کا سارا کھیل تو یہ یہ کہ بڑھا سی غلط ہے سپریم کورڈ کو تو بدہ بھی چلا کہ ہوا کیا ہے انہوں نے اشید کو کر دیا اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو عثمان ہے ان کی والدہ ہے انہوں نے پرائیم میسٹر کو بارہ تاریخ کو ایک کمڈین بھیجی ہے کہ یہ میرے بیٹے کے ساتھ جاتی ہوئی ہے اور اس نے سب وہ اجدام لگا ہے وہ اجدامات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ آ رہے ہوں گے اور پرائیم میسٹر ہاؤس نے ان کو اکنالج بھی کیا ہے اب اس پہ ایکشن ہونے ہے تو یہ جو ایکشن ہوا ہے کہ دوائیوں کا ان کے لیٹر پہ ہوا ہے ان کی عثمان کی ایوریس فارما کے مالک کی مدر کے نام کے لیٹر ہے جو پرائیم میسٹر کے نام یا کوئی اور وجہ سے مگر پرائیم میسٹر نے آرڈر کر کے اس نے پرائیم میسٹر نے منسٹر کو ہٹا دیا دوسرے کو لگا دیا یہ کیسے اپنے ہوئی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کب سے شروع ہوئی تھا دو ہزار چھے میں جب ہم نے لکھا تھا کہ ہمیں کمپلین آئی تھی اور انہوں نے بہت چیز آتی کی تھی کہ دوائیاں شورٹی ہو گئی تھی وہ شورٹی جو رکھی تو اس کے بعد ہم نے لکھا منسٹر حوید کو وہاں پر منسٹر حوید میں سارا سارا تارہ منسٹر تھی اور عیوب شیخ جو ہے سیکیٹری تھے انہوں نے اس کی کمیٹی بنا دی انکوائری کے انکوائری کمیٹی نے پورا کا پورا یہ پورا پورا اب دیکھیں گے یہ انہیں بیس فروری کو لکھا تھا بیس فروری کو تو وضا سترہ کو جو انہوں نے انکوائری کمیٹی نے ریپورٹ دی انہوں نے ریپورٹ جائے بھیج دی چیئرمین فیڈل ایف بی آر کو چیئرمین تی آئی پاکستان کو اور ڈرگ ریلٹرسارٹک اسپیکشن نے چیئرمین تی آئی پاکستان نے یہ نیب کو بھیج دی کہ اسپیکشن نے اس میں کلیہ کٹ لکھا ہوا تھا آپ پڑھیں گے دیکھیں کہ سرائیٹ کیا نعرہ رہے کہ تاروکسین کی جو ٹیبلیٹ ہیں انہوں نے ساتھ ازا پیک کی جگہ سترہ ازا کر دیا شورٹ ایج کرنے کے لئے اسی طرح جو ہے وہ دوسری دوائی تھی وہ فولک ایسیڈ دفع فارما کی تھی فولک ایسیڈ انہوں نے بند کر کے اس کی جن نون یعنی میڈیسن نکال دی تھی اس کو بھی کرنا چاہیے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ تاروکسین جو ٹیبلیٹ ہے یعنی جو مین چیز کے اندر دوائیوں والے کرتے ہیں کہ یہ دوائیاں باہر سے آتی ہیں تو اس کا انگریڈین جو ہے کم نہیں بھیجتی ہے فولک یہ جو ایتھاروکسین ہے یہ جی ایسکے بناتی ہے جی ایسکے پاکستان میں بناتی ہے جی ایسکے اور دنیا میں بناتی ہے اس کا جو ہے آپ دیکھیں گے یہ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں کہ اس کا جو راو مٹیرل ہے یہ آستیا کی ایک فیکٹی سے ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ اور وہ پاکستان میں آتا ہے جو ہم دیکھ کے ہم نے یہ بتایا بھی تھا اس کو گورنمنٹ کو کہ یہ جو اس کی کیمت ہے پاکستان میں وہ ہے فورٹی نائن یورو پر گریم اسی دوران یہی مٹیرل اسی فیکٹری نے جی ایسکے کو بھیجا انڈیا میں اس کی قیمت ہے فورٹی نائن کی جگہ تیرہ یورو یعنی تین سو اسی پرسنٹ کم تو یہاں پر جو تین سو اسی پرسنٹ زیادہ قیمت ہے قیمت تو وہی ہوگی نا دونوں جگہ وہاں سے چل رہا ہے تو یہاں پہ جو قیمت زیادہ ہے یہ اوور انوائز کر رہے ہیں اوور انوائز کا یہ ہے کہ اب یہ اس کی لئے جو دیفرنس ہے اس کا وہ یہاں سے پیسہ رمیٹ ہوگا سروں سٹیٹ بینک یہ چل رہا ہے اور اس کو انپوٹ کے اندر بھی اس کو شامل کر لیں گے اور اسی قیمت بھی پبلک سے زیادہ وصول کر لیں گے یہ کیس بھیجا ہوا ہے اس کے ڈاکومنٹ بھیجے ہوئے نایب نے اس وقت کے ابھی تک اندکوائری چل رہی ہے ہوا کچھ نہیں ہے اور یہ ڈراب اس کے امیلسٹر حید نے بھی اس کو جو ہے وہ پروو کر دیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ اپی آر کو بھیجا ہم نے اس کے بعد جو انٹرنیشنل لسٹ آپ دیکھیں گے کہ دوائیوں کی جو کی ہیں اس وقت جو ہے دنیا میں سب سے اہدہ کرپشن جو ہے دوائیوں کی ہے یہ جاتے ہیں ڈاکٹرز کو سیمپل دیتے ہیں ڈاکٹرز کو ٹکٹ دیتے ہیں ہر ایک کو انٹرنیشنل سیوی نہ کراتے ہیں یہ اوئی سیڈی کے اندر بینڈ ہو گیا ہے انٹی کرپشن ایکشن میں بٹ ان کا کام چل رہا ہے یہ اور ان کے جو یعنی یہ لسٹ ہے دوالار تیلہ کی شد جس میں کہ دنیا کی بڑی کامنیوں پہ کرپشن پہ جو صدا ہوئی ہیں جو فائن ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہے جیس کے لسٹ میں آپ دیکھیں گے اس کو تین ارب ڈالر فائن ہوا ہے کرپشن پہ صحیح دوسری کامنی ہے فائزر اس کو ہوا ہے ٹو پائنٹ تھری بلین ڈالر اس کے بعد جو ہے جانسن ان جانسن ایبٹ ون پائنٹ فائی بلین یہ سب تو بیل نون کامپنیز ہیں یہاں پر بھی ہیں تو یہ جو دوائیوں کا جو ہے نا ایک اور اس کے اندر فراڈ یہ ہوتا ہے کہ دوائیاں جب بنتی ہیں تو اسے کوپی رائیڈ بن جاتے ہیں اور وہ برینڈ ہو جاتا ہے وہ برینڈ مگر ریسٹر ہوتا ہے فور فیو یار دس سال پندرہ سال تو اس کی برینڈ کی جو قیمت ہے وہ لیتا ہے روپے کی جگہ دس روپے چارج کرتا ہے وہ دینی پڑتی ہے اس کی جو ایکوینڈ ہے انڈر ڈیئر پولیسی وہ تھرٹی پرسنٹ کم ہونی چاہیے لوکل کی اور ہر سال کم ہونی چاہیے تو جو برینڈ ختم ہو جاتا ہے دس سال پندر سال گیا برینڈ ختم ہو گیا تو وہ اس کا جو دبائی کی قیمت ہے وہ ون ٹینڈ رہ جاتی ہے کیونکہ اس کا مٹیئر پر چینہ بھی بناتا ہے انڈیا بھی بناتا ہے اور ویس بھی بناتا ہے مگر یہ یہاں پر پاکستان میں برینڈ کی قیمتیں کم نہیں ہوئیں یہ سب اوور انوائز جو کر رہے ہیں آپ دیکھیں ہیں کہ یہ تھیلوکسین کے اندر جی ایس کے جو کر رہے ہیں اوور انوائزنگ کرتے ہیں مٹیرل جو ہے وہ باہر سے ان کی کمپنی خود مانگا کے بیچتی ہے بعد وہ خریدتی ہے ایک ڈالر کا یہاں بیچتی ہے وہ سو ڈالر کا پھر اس کا سارا پروفٹ وہاں چلا جاتا ہے تو یہ فراوڈ جو ہے یہ مین نیب کو اب جو انکوائری کر رہی ہے جو پرائی میسٹر جو انکوائری کر رہی ہے ان کا کام ہے کہ اس ادارے کو پورا چیک کریں پورا سارو کریں اور اس کا سب سے آسان علاج جو ہم بتا رہے ہیں میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اس کو کہتے ختم کیا جائے گا اس طرح ختم کیا جائے گا کہ اس کے اندر آپ دروفگا علی بھٹو نے سکیم نکالی تھی کہ دوائیوں کے برینڈ نیم ختم کر دیا جائے وہ صرف جنرلک نیم تھی چلیں برینڈ جو ہے وہ ٹرینڈ نہیں بننا چاہیے برینڈ ختم کر دیں ٹرینڈ نہیں برینڈ ختم کر دیں وہ جنرلک چلے گی اس پرو ہے اس پرو کے نام سے چلے گی وہ ہر آدمی اس پرو بنائے گا وہ اب جس میں جو لینی ہے کم نیم کی لے لے تو وہ قیمت خود بس کم ہو جائے گی یہ اسی کو برینڈ کا دیکھ کے یہاں پر سندھ گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کی جو گورنمنٹ کی دوائیاں ہیں یہ فروڑ چل رہے ہیں کہ روپے کی دس روپے کی دوائی لیتے ہیں یہاں پر سندھ کے اندر ہسپنڈ کی دوائیاں میں ہو رہے ہیں ہم اس کے کمیٹی کے ممبر ہیں ہم نے اوبجیٹ کیا کہ آپ نے دوائیاں لینی ہے تو جو دوائی پاکستان کی اپرووڈ ہے وہ دوائی جو ہے وہ صحیح ہے کہتا ہے نہیں ہم وہ لیں گے جو کہ جبلی ایچو سے اپرووڈ ہے ارے بھائی تو دوائی جو ہے وہ غلط کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے اب تو ڈیاب کا قصور ہے دوائی والے کا قصور نہیں ہے دوائی والا پیدا کلا کے کلا لیتا ہے مگر آپ کو تو کم سے کم دوائی وہ لینی ہے جو کہ ڈیاب نے کہا ہے کہ یہ دوائی جو ہے یہ اسپینیفکیشن کے حساب سے ہے صحیح تو وہ ہے کہ پاکستان کی دوائیاں جو ہیں وہ ڈیاب کو بھی اس کے جو لیبورٹیز ہیں ان کے جو سیٹیفکیشن ہیں وہ صحیح کرنا چاہیے یہ کرپشن وہاں پر ہے صحیح کرپشن جو ہے وہ دوائیوں کی برینڈ نام پر ہے کرپشن جو ہے کمیان جو بلا بلا کے دیتی ہیں کمیشن دیتی ہیں ڈاکٹرز کو دیتی ہیں اور ہسپیرز کو دیتی ہیں اور مختلف صورتے میں جس کا پروف ہے یہ انٹرنیشنلی پروف ہے کہ فارمسلکی کمیانی ہیں دا موس کرپ انٹرنیشنلی ان اینی بیزنس ٹھیک ادار سے بھی دادا کرپی ہیں تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہماری اس حکومت سے گزارش ہے کہ اس کو انکواری اپنی جگہ چلے مگر اس میں ایک ریولیوشن آنا چاہیے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس کو ٹیک اپ کریں اور اس کو جینرک دوائیوں کا سسٹم واپس لے آئیں گے تو باگے ساتھ میں دوائیاں جو ہیں وہ صحیح ملیں گی اور ون ٹین پرائس میں ملیں گی ڈسپنین کی قیمت جو ہے اس کو انہوں نے تھرٹی تھری ہنڈر پرسن بڑھانے کی زیادت دے دیئے یہ کیسے کام جا سکتا ہے لائک سیڈنٹاکٹ تھار وہ جو ہے اپنی ایرسرامائسین جو کھانسی کی ہوتی گلے کی ہوتی ہے اس کی قیمت جو ہے نائنٹی فائی پرسن بڑھا دی ہے وہ انڈرس فارما کی ہے کیوں بڑھا دی بھائی نائنٹی فائی پرسن کیا نہیں ہو رہا ہے آج اگر اس کے انگویری ہو رہی ہے تو اس میں سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم امیجیٹلی اس کو سسٹم کو ٹھیک کریں دو آزار اٹھارہ کا جو ڈرہ پولیسی اس کو کینسل کریں دو آزار پندرہ کی رہنے دیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کی جنرک دوائیوں کے لے کے آجائیں تاکہ یہ برینڈ کا سسٹم ختم ہو جائے یہ تیم انہیں ہو سکتا ہے اور نئے جو ایڈوائزر ہیں یہ اس کے ایکسپرٹ ہیں دوائیوں کے فارمسیٹل کے اور ایڈوائیوں کے ہم دے رہے ہیں اور ہمیں اس ملک کی بہتری کے لیے عوام کی بہتری کے لیے مریدوں کی بہتری کے لیے ضروری ہے یہ بہت شکریہ سیردادیل گلانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے اور اتنی اچھی سجیشنز دینے کے لیے ناظرین کہ یقین بہتری آئے گی اور بہت جلدی آئے گی اسی کے ساتھ شمال نواز کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ ان کے بعد